سلام فرنس و فنس باہر آپ جانتے ہیں؟ تمہارا ہمارا ہمارا کرنے ہیں پھر ایسی ملک پر بات کریں تو چلیں میڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جانتا ہوں میرا کیمرو کی کوالٹی کو اتنے اچھی نہیں ہے کیا کریں موبیل سے میڈیو بنا رہے ہیں اتنا ابھی لیول نہیں ہوا کہ کچھ اچھا سا کیمرو نے جب بری دفعہ انکم آئے گا یوٹیوب کی طرف سے کچھ خرچہ کر لیں گے تب تک کیلئی ایڈجسٹ کیجئے سٹارٹ کرتے ہیں میری مند فائٹ سے میری مند تھا فرانسیس انگانو ورسائی سیرل گان فرانسیس انگانو نے اپنا پورا گیم پلائن چینج کیا جو اس کے ساتھ ٹریننگ کرتا تھا سپارنگ میں وہ تھا سٹرائیکنگ اور سارا اکاون پھلٹا کر کے اس نے اپنی ریسلنگ یوز کی اور دنیا کو شاک کیا مجھے بھی شوق کیا مجھے بھی لگا تھا کہ فرانسیس انگانو کو اتنا چا ریسلتر ثابت ہونے والا ہے مگر اس فائٹ دیکھنے کے بعد آپ فرانسیس انگ کو گرڑا ہوں تو دیکھتے ہیں اب نیکس فائٹ میں وہ کیسا پروم کرتا ہے دس اور اس کا ایشو چال رہا ہے جو اسی کے ساتھ نگوشیشن کے حوالے سے کیونکہ he wants more money and ufc don't want to give him that right now ufc can create the biggest fight in heavyweight history فرانسیس انگانو vs john jones this is the fight that everybody want to see i really wanna see that fight because this is the fight that will determine who is the best heavyweight on the planet right now جان جونز is very skillful کوئی بندہ اگر فرانسیس انگانو کو beat کر سکتا ہے skill for skill level کے حساب سے تو وہ جان جونز ہے undefeated اس کی length اس کی striking بڑا ضرورت فائٹ رائپ دیکھتے ہیں ufc کیا کرتی ہے کیونکہ ڈینہ وائٹ جانا 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 ہے جو فیسدہ کر لیتا ہے اس نے اگر کسی کو نہیں دینا نہ پیسے تو وہ نہیں دے گا تو تھوڑا سی پرابلم چل رہی ہے پے کے لیول کے حساب سے تو جب پے لیول ٹھیک ہو جائے گا تو فرانسیس انگانو نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا نیا کانٹریکٹ سائن کر لوں گا فلحال جو منی یہ مجھے اس وقت دے رہے ہیں اس پہ میں کانٹریکٹ سائن نہیں کرنا اب ڈسکس کرتے ہیں ufc نے back to back دو بڑی فائٹس اناؤنس کی ہیں ایک تھی اورے ماصمدال ورسز کووی کوننگٹن جس کے بارے میں پچھلی ویڈی میں بتایا تھا اب انہوں نے ایک بہتی زبردست فائٹ اناؤنس کی ہے جو ہے میں میں پرازیل میں میرے خیال میں وہ ایونٹ رکھیں گے چالز ڈوپرانکس آلیویرہ ورسز جسٹن ڈا ہائی لائٹ گیچی سمپل سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں چالز آلیویرہ ورسز جسٹن گیچی تو جسٹن گیچی نمبر ون کنٹینڈر ہے میں نے پسلی ویڈیو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کانر مگر اگر کم back کر اس نمبر میں مگر اگر کم back کرتے ہیں تو جسٹن گیچی جو ہے وہ رائٹ گیچی کنٹینڈر ہے تو اس کو ٹائٹل شاٹ مل گیا ہے اب ٹیکنیکل پوینٹ آلیویرہ لیولز کیا کہتے ہیں آگے ہیں جسٹن گیچی سے مگر جسٹن گیچی سٹریکر بڑا لیول کا ہے جسٹن گیچی خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں کارنیج کریئٹ کرتا ہوں آکٹا گا میں تو جو بھی اگر اس کی گیم میں کھیلے گا مطلب فون بوت فائٹنگی سے کہتے ہیں کلوز رینڈ میں تو وہ تو جسٹن گیچی کی فائٹ پلے کر رہا ہے جالی آلیویرہ کی بات کریں چارز اولیویرہ کی تو وہ ایک لانگ رینجی فائٹر ہے اس کی سٹریکنگ سلک ہے اتنا پرسائس اور اتنا سلک فائٹر اپنے کمبینیشن کو جیسے وہ رہے میں نے نہیں دیکھتا ہوں گا مگر اگر تھا وہ اپنا رہت ہیں تم بہتا ہوں اور اس شر کے پریوری اپنے پورے ڈیویرہ کی کوئی سٹریکنگ سٹریکنگ بات کروں گا ہے کہ اس پرسائیٹ کریں گے بات کر سٹریکنگ بہتا ہے کہ وہ بہتر ایک ہمارے کابیوں کو تھوڑا ہے وہ بہتر ایک ہمارے کچھ پرکتا ہے اس شریک ہے ایک ہوئی آئے کچھ پرکتا ہے اس میں بہتر ایک ہمارے کچھ پرچنے میں اسہاں نے جیسے سوڑا ہے نہ جانے پھر فائٹ میں کیا ہوگا ایک ہمارے کچھ پڑا ہوں جب آئے گی تو اس پر ایک بڑی ویڈیو بانا ہوں گا روش ویڈیو کا آپ سے وعدہ کیا تھا ویڈیو لیٹ ہے میں جانتا ہوں ویڈیو نہیں آئی روست کی جانی ڈیٹا آ چکا ہے بس اب ویڈیو سٹارٹ کرتی ہے تو وہ انشاءاللہ ایک دو دن تک ضرور ڈراب کروں گا تو مس مت کرنا روست ویڈیو کو بڑے عرصے بعد ویڈیو آئے گی اور ویڈیو تھانس ہوگی میں نے کہا تھا کہ اب جا تو روست ویڈیو میں نے بنانی نہیں ہے جب بنانی ہے تو ایسی بناؤں گا کہ بس چسکرا دے رہا بس چانی یہی تھی آج کی ویڈیو کوئی خاص ٹاپک نہیں ملا تو میں نے کہا یو ایف سی بھی بنا دیں مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار تمہاری یو ایف سی کی ویڈیوز اتنا نہیں چلیں گے یوٹیوب پہ تو میں نے کہا یار کانٹینٹ میں نے یہی رکھنا ہے لوگوں کو یو ایف سی پہ لے کے آنا ہے لوگوں کو سپورٹ کا فین بنا دا ہے مرلو پتنی کیا دیکھتے رہتے ہیں آج کر کے دو نمر ٹک 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 ٹکرز میں کیا ہے یار لوگ ٹک ٹک کی ویڈیو اتنا کیوں دیکھتے ہیں مطلب وہ خاص اس میں کانٹینٹ تو کو نہیں ہوتا بس دو نمر کا مجرہ کر کے ٹھمکے شمکے لگا کے وہ لوگ آپ کو ویڈیو بنا کے دے دیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ٹیلنٹ ہے یہ تو اصلی ٹیلنٹ ہے ہم لوگ یوٹیوبر ہیں جو پتہ نہیں ہفتہ ہفتہ محنت کر کے ایک ویڈیو ٹھنگ سے نکالتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ پیکنیکل باتیں جن رہی ہیں ان کو کیا بنا ویڈیو ویڈیو تو وہ ٹک ٹک کر لوگ بناتے ہیں روست آ رہا ہے جاری ٹینشن آ لوگ اب پھر ایک بندہ میں نے دون لیا ہے بندہ یا بندی پتہ نہیں آپ دیکھیں گے آپ ویڈیو میں دیکھ لینا کہ کون سا ہے وہ شہکار جس کو میں نے روست کرنا ہے تو روست بہت جلد آ رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میرا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو تھوڑا لائک کر دیا کریں چاکہ یوٹیوب کو بھی پتہ چلے یار بندہ کانٹینٹ بنا رہا ہے لوگ اس کا کانٹینٹ پسند کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جانتے ہیں تو مردہ آر یوٹیویں بیچ میں لگا لینا جو بھی ورڈ جمتا ہے میں وہ نہیں بولوں گا کیوں کہ یوٹیوب نے پھر سینسر کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے تو سبسکرائب سبسکرائب